بھئی آپ کو یہ اختیار دیا ہے جتنی طاقت آپ پاس میں مر نہیں ہے دو چار لوگ کے مار کے مری ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ اس ملک کا قانون آپ کو یاد دیتا ہے یہ میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے سیلپ ڈیفنس جب آپ ایسی حالت میں گرستار ہو جائیں کہ چاروں طرف سے آپ کے لاتھی برس رہی ہو چاروں طرف سے آپ کے پر میں گولیاں چل رہی ہو اس وقت اگر آپ نے دفاع میں آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہماری کمجوری ہے یہ علاقے کی کمجوری ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ چند گھنڈے آتے ہیں یہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لکھ چلے جاتے ہیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ہم ہاتھ کے ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے یہ اپروس کو اپنے رویے کو بدلیے آپ یہ کہیے احتجاج تو کریں گے ظلم کے خلاف میں مطالبہ بھی کریں حکمت سے لیکن آپ یہ آواز بھی اٹھائیے کہ اگر آئندہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا گھنڈا بدماش آئے گا جو یہاں پر لوگوں کو گرفتار کرے گا یا اٹھا کر لے جائے گا ان کو ہم ان کو اپنے پیروں سے اگر آئیں گے تو اپنے پیروں سے واپس نہیں جائیں یہ بات آپ کہیں نہیں جائیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ سونو مہارے سر کو گرفتار کرنے راہستان پر پولیس آئے گی تو اپنے پیروں سے آئے گی تو اپنے پیروں سے واپس نہیں جائیں گی آپ کو یہ کہنا چاہیے کیسے گھنڈے بدماش لوگ اگر ہمارے علاقے میں آئیں گے اور اگر وہ ظلم زیادتی کریں گے تو پھر ہم واپس صحیح سلامت جانیں گے یہ آپ کا قارونی حق ہے میں کوئی غیر قارونی بات نہیں کروں یہ ملک کا قارون ہم تو یاد دیتا ہے سیل پیسنس تو یہ رویہ بھی اختیار کیجئے احتیار کرنا مرنم سپریٹ کرنا مقامہ سے مطالبے کرنا یہ تو سلطلہ رہے گا لیکن یہاں پر یہ رویہ رکنا نہیں چاہیے کتنی بڑی قوم ہے کوئی ملک کے اندر بھی اس کلوڑ کے آبادی ہے وہ ایسی نرب سہرہ بن جائے لوگ یہ پاسنل نہیں ہے یہ رویہ بدلی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل دیں اپنے رویہ پر بھی غور کیجئے اپنے رویہ کو بھی بدلنے کی کوشش کیجئے جس دن آپ یہ تیہ کر لیں جو قوم یہ تیہ کر لیں ہمیں عم کے ساتھ انصاف کے ساتھ میں ظلم کے ساتھ لڑتے میں زندگی گزارنا ہے تو کوئی دنیا کوئی طاقت نہیں میٹھا دیکھا ہماری تاریخ ہے یہ اور یہ بھول جائیے یہ بھول جائیے کہ ہم اقلیت میں ہیں ماریٹی میں اتنی بڑی قوم اقلیت میں نہیں ہوتی ہے اور پوری تاریخ ہماری گواہ ہے پوری تاریخ اسلامی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ چند لوگوں نے زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کیا خدا مجید کہتا ہے کم من سیتن خلیلتن اکثر بیشتہ ایسا ہوا ہے بدر کے میدان میں کتنے تھے آپ ایک ہزار کا مقاملہ تین سو تیرہ تھے کوہد میں کتنے تھے خندق میں کتنے تھے تموک میں کتنے تھے اسپین کی ساحل پر جو ہم نے قدم رکھا کتنے لوگ تھے مٹھی وقت دو ہی اپنے لئے یا تو ہم فتح کریں گے اسپین کو یا شہید ہو دونوں حیثے سے ہم کامیاب ہیں اپنے اس تاریخ کو دہائیے اپنے اس رویے کو تبدیل کیجئے اور عزت کے ساتھ سربلندی کے ساتھ اپنی شراخ کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ میں اس ملک میں رہی ہے ہم پورے ملک میں انصاف چاہتے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم کھڑے ہوں گے ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہاں کے دلیتوں کے ساتھ یہاں کے عدیباسیوں کے ساتھ یہاں کے اویسیز کے ساتھ سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم اپنے اوپر بھی ظلم نہیں ہونے یہ جس دن آپ یہ پیہ کریں گے تو دن آپ کو اس کی گروہ نہیں پڑے گی کہ ہم دیکھ پانگیں گے لوگوں نہیں بلکل نہیں تو یہ ہی چند الفاظ ساتھ میں پھر آپ سے یہ خدا کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوگا ہم دلی میں ہیں یہ جائپور میں ہیں آپ بھی دلی میں ہیں آپ آپ آواز دیچیں انشاءاللہ ہمیں ایک آواز پڑے ہیں اور دلی میں بھی اگر آپ کو دھرنا دیں گے تو وہاں بھی ہم اپنے لوگ ساتھ وہاں پہ آپ ساتھ کھڑے ہیں جائپور میں جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ جمعہ کو ہو رہا ہے وہاں پہ اور آپ بھی لوگ جمعہ میں شامل ہوئے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو وہاں پہ دھرنا پر درسل کرنا چاہیں گے تو ہم آپ ساتھ میں ہیں انہی الفاظ ساتھ میں آپ ساتھ ساتھ ساتھ